بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے جو چینل دیکھنے والے دوست ہیں ان کے چند سوالوں کے جواب دیں گے آخر میں پاکستان میں فیتولہ سونے کی قیمت اور کرنسی ریٹ بھی بتائیں گے سب سے پہلے تو عبد الرحمن صاحب پوچھ رہے ہیں کہ فرائیڈے اور منڈے تک کیا ریٹ ہو سکتا ہے دیکھیں آج جو صبح سے پاکستان میں فیتولہ قیمت رہی وہ ایک لاکھ پچاسی ہزار پانچ سو روپیا فیتولہ رہی جبکہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو ساتھ والا چارٹ ہے اس میں لو انیس سو چھے پر منڈی گئی اور ہائی انیس سو چوبیس پر منڈی گئی اور اس وقت منڈی جو کھڑی ہوئی ہے وہ انیس سو انیس ڈالر پر کھڑی ہوئی ہے اور اس ہفتے کا آخری کاشن یہ تھا کہ انیس سو تیس کو اگر منڈی ٹیچ کرتی ہے تو اس کا ریورسل ہونے کا چانس ہے اور اس مہینے کے یہ جو آخری دن ہے اس کے بارے میں بھی یہ اشارہ تھا کہ عالمی منڈی میں جو قیمت ہے وہ اٹھارہ سو نوے سے لے کر انیس سو تیس ڈالر کے درمیان میں ہی رہے گی تو میرے ذاتی خیال کے مطابق ریٹ ایک لاکھ پچاسی ہزار ایک چھاسی تک ہی رہے گا عبد الرمان صاحب نے اگلا ایک کوئیسن کر دیا ہے کہ بائے کرنا چاہیے یا نہیں کر سکتے ہیں اگر تو آپ رسک لے سکتے ہیں تو کر لیں خریداری بہرحال سیل کرنے کے بارے میں میں ابھی بلکل مشرع نہیں دے رہا نیچے کوئیسن پوچھ رہے ہیں جی عبد الرشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ راجہ صاحب اگر پیس نہ ملے تو کیا رواہ لے لیں کوئی حرج تو نہیں ہے عبد الرشید صاحب یہ جو پیس ہوتا ہے یہ تو بڑے انویسٹر یوز کرتے ہیں اور اگر آپ روے کو سمجھتے ہیں یا آپ کو کوئی اچھا دکاندار مل گیا ہے جو اچھا رواہ آپ کو دے سکتا ہے تو رواہ زیادہ بہتر رہتا ہے بنسبت پیس کے کیونکہ روے کی ڈیمانڈ زیادہ ہے بنسبت پیس کے پیس کو تو بڑا انویسٹر اٹھائے گا تو روے کو عام چھوٹا دکاندار بھی لے جاتا ہے اس لیے جلدی سیل ہو جاتا ہے عائشہ شہزاد صاحبہ کہتی ہیں کہ اللہ پاک عجر دے آمین جتنی بھی میری بہنیں بیٹیاں میرے دوست بھائی جو مجھے دعائیں دیتے ہیں اور میرے کمیٹس کرتے ہیں ان سب کا بہت شکریہ اللہ تعالی آپ سب کو بھی عجر عظیم دے اکرام الاسلام صاحب پوچھ رہے کہ گون پر کیپ کیوں لگا ہوا ہے مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں چلی لہذا آپ اگر یہ سوال رپیٹ کر دیں تو بڑی مربانی ہوگی میں انشاءاللہ جواب دوں گا شہریار ملک صاحب یہ پوچھ رہے کہ ابھی ایک پچاسی کے حساب سے لے لوں یا نہیں دیکھیں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک لاکھ باونگ ہزار کے بعد جب بھی سونے کا ریٹ آہستہ 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 آپ ہوتا گیا اور ہم میں سے تمام ویورز میرے ساتھ مجھ سمیت ہم کوئی خریداری نہیں سیکھ کر سکے تو اگر سونا آپ پرچیز کر لیتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ نقصان میں نہیں رہیں گے کیونکہ آنے والے وقتوں میں سونا بڑے گئی کام ہونے کا چانس بہت کم لگ رہے ہیں آپ کے پاس سونا زیادہ اور کیش کام ہونی چاہیے یا ففٹی ففٹی کر لیں تب بھی بہتر ہے اگر ریٹ گرتا ہے تو پرچیزنگ کر لیتا ہے مندہ اگر اپ ہوتا ہے تو نکال دیتا ہے سب سے پہلے ہم کرنسی ریٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو ڈالر یہ جو اوپر والا چارٹ ہے یہ گزشتہ روز کا ہے اور یہ نیچے والا جو چارٹ ہے یہ آج کا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق جو کلوزنگ ہوئی کل دو سو اٹھائیس روپے اکاسی پیسے پہ کلوزنگ ہوئی تھی آج دو سو انتیس روپے پانچ پیسے پہ کلوزنگ ہوئی ہے چوبیس پیسے کا ڈالر میں اضافہ نظر آیا ہے یہ جو کہہ رہے تھے نو کہ ہم نے آج نوٹس لیا ہے جی ہم جانج کریں گے کہ ڈالر کیوں بڑھ رہا ہے تو دیکھ لیں بجائے کم ہونے کے چوبیس پیسے اضافہ ہو گیا ہے پاؤنڈ اور یورو کی طرف بھی ذرا نظر دوراتے ہیں پاؤنڈ گزشتہ روز دو سو بیاسی روپے سنتالیس پیسے تھا آج پاؤنڈ باندھ ہوا ہے دو سو بیاسی روپے انچاس پیسے پہ معمولی سا اضافہ ہوا ہے کچھ دو ایک پیسے کا یورو گزشتہ روز دو سو اٹھالیس روپے سنتالیس پیسے تھا آج یورو دو سو سنتالیس روپے وہ ہتر پیسے ہے یورو میں کم ہی نظر آئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر ہم سونا دیکھیں تو آج دن بھر انیس سو چھے سے لے کر انیس سو چوبیس تک منڈی گئی اور اس وقت انیس سو انی ڈالر پر آنس پر منڈی کھڑی ہوئی ہے پاکستان میں فیتولہ سونے کی قیمت پر اگر ہم نظر دورائیں تو صبح منڈی انیس سو بارہ تھی اور ریٹ انہوں نے کھولا ایک لاکھ پچاسی زار پانچ سو روپے فیتولہ تو شام تک انہوں نے ریٹ میں کوئی چینجنگ نہیں لائے اس وقت منڈی انیس سو انی پر جا پہنچی ہے انہیں یہ امید ہے کہ منڈی دوبارہ اسی جگہ آپ پر واپس آ جائے گی اس لیے ریٹ انہوں نے نہیں بڑھایا کل فرائیڈے ہو سکتا ہے یہ ریٹ کی انکریزنگ کریں تو میں کل کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ اپنے دوستوں کو ضرور دوں گا یہ ایک کلو کا پیس ہے سویس کا ٹونٹی فور کارٹ ایک ہزار گرام یہ ایرے بیان ہے گلوز لگا کر مشین میں دے گا اس کو ہم بارے والی مشین بولتے ہیں گنے کی طرح جس طرح گنے کے رس نکالنے والی مشین ہوتی ہے اس طرح ہماری پترہ نکالنے والی مشین ہوتی ہے یہ لوگ پیس سے کام کرتے ہیں ہمارے ہم پاکستان میں پیس سے کام نہیں ہوتا لیکن پیس سے اگر سونا میلڈ کر کے کام کیا جائے اور اس میں آپ 21 کرٹ کا بھی کام کریں تو اس کام کی شائننگ بہت اچھی ہوتی ہے آپ کو ٹھائی کی لگتالی